بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم دوستو آج کا ہمارا ٹاپک جو انڈر ڈسکشن ہوگا وہ ہے لس سی ایس جس کو لور سیگمنٹ سیزیریان سیکشن یا شارٹ کٹ سی سیکشن بھی کہا جاتا ہے اور عام الفاظ کے اندر بچوں کی پیدائش کے لیے عورتوں کا جو بڑا آپریشن کیا جاتا ہے اس کو سی سیکشن یا ایل ایس سی ایس کہا جاتا ہے دوستو ایک تو ہوتی ہے نارمل ڈیلیوری جو نارمل پیسیجز کے تھوپ پر ویجینل ہی ہوتی ہے جس کو ایس وی ڈی بھی کہا جاتا ہے یعنی سپانٹینیس ویجینل ڈیلیوری اگر کچھ وجہات کی وجہ سے جو لیٹر آن اگلی ویڈیو کے اندر ہم ڈیسکس کریں گے اگر کسی وجہ سے نارمل ڈیلیوری نہیں ہو جاتی تو اس صورت میں آپریشن کیا جاتا ہے اور اس آپریشن کو ایل ایس سی ایس کہا جاتا ہے اب اس آپریشن کو کیا کس طرح جاتا ہے کہ آپ کی ناف کی نیچے ٹرانسورس انسین دیا جاتا ہے سکن کو کاٹنے کے بعد اندر یوٹرس کو کاٹا جاتا ہے اور وہاں سے بچے کو ڈیلیور کیا جاتا ہے نارمل پیسیج سے نہیں آپریشن کر کے اب دوستو مختلف کنٹریز کے اندر اس کی مختلف ریشو ہے امریکہ کے اندر اس کی جو ریشو ہے یا پرسنٹیج ہے وہ فائی پرسنٹ ہے یعنی ہر سو ڈیلیوریز میں سے پانچ ایسی ہیں جن کے آپریشن ہوتے ہیں جاپان جیسے ملک کے اندر وہاں اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ نائن پرسنٹ ہے پاکستان کے اندر انی سو نوے کے اندر یہ تھری پوائنٹ ٹو پرسنٹ تھا جو لیٹر آن دو ہزار اٹھارہ میں بڑھ کر بیس پرسنٹ ہو گیا کراچی کے اندر ایک ہاسپٹل ہے ہولی فیملی ہاسپٹل اس کا جو دپارٹمنٹ آف گانی اینڈ آف سٹیٹرکس تھا اس کے اندر جنوری دو ہزار بائیس سے لے کر دسمبر دو ہزار بائیس تک ایک سٹیڈی کنڈکٹ کی گئی کہ ہمارے ملک کے اندر جو سی سیکشن ہے اس کا کیار ریٹ ہے تو اس ٹیپ جو پرسنٹیج آئی وہ تھی تھرٹی فور پرسنٹ جو کہ بہت زیادہ تھی حالانکہ ڈبلو ایچو جو ریکمنڈ کرتا ہے کہ یہ نمبر فور سے ٹین پرسنٹ سے زیادہ نہیں جانا چاہیے اب اس سٹیڈی کے مطابق جو تین امپورٹنٹ کازے سامنے ہائے اس میں سے جو تھرٹی ٹو پوائنٹ تھری پرسنٹ خواتین تھیں وہ وہ خواتین تھیں جن کے پہلے سیزیرین سیکشن ہو چکے تھے یعنی ایک دفعہ سیزیرین سیکشن ہو جانے سے آپ کا کتنا رسک بڑھ جاتا ہے کہ دوبارہ آپریشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اسی طرح ٹوائنٹی ون پوائنٹ فائنٹ پرسنٹ ایسی خواتین تھی جن کے اندر لیبر پراکرس طریقے سے پراگریس نہیں ہوئی یعنی جو لیبر کا پراسس تھا وہ پراپر طریقے سے آگے نہیں بڑھا تو ان کی سی سیکشن کرنے پڑے اور جو تیسرے نمبر پہ وجہ بنی وہ تھی سی پی ڈی جس کو سفیلو پیلویک ڈس پروپورشن کہتے ہیں یعنی وہ خواتین جو شارٹ سٹیچرز ہوتی ہیں جن کے قد چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی پیلویس کا حصہ جہاں سے بچے نے گزرنا ہوتا ہے وہ جگہ تنگ ہوتی ہے اور بچے کا جو سر ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سی پی ڈی سفیلو پیلویک ڈس پروپورشن اور اس کا جو نمبر تھا وہ تھا ون سیون سیونٹین پرسنٹ تھا اچھا دوستو جو سیزیرین سیکشن ہوتا ہے اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں پہلا جو ہوتا ہے that is الیکٹیو سیزیرین سیکشن الیکٹیو سیزیرین سیکشن سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی وجہ ہے جن کا ہمیں پہلے سے پتا ہے ہم پلاننگ کر کے پہلے ہی ہم نے ڈی سائیڈ کیا ہوتا ہے کہ اس خاتون کا سی سیکشن ہونہ ہے مثال کے طور پر اگر ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے اور الٹرا ساؤنڈ سے یہ کنفرم کر لیا جاتا ہے کہ بچے کا جو سر نیچے نہیں ہے اس کی بریچ یعنی اس کے بٹک نیچے ہیں نارمل جو ڈیلیوری ہوتی ہے اس کے اندر سر نیچے آتا ہے جس کو سفیلک پریزنٹیشن کہتے ہیں اگر بچے کا شولڈر یا بچے کی بریچ نیچے ہے تو ایسی صورت میں پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ اس کا آپریشن ہوئے گا تو نارمل ڈیلیوری پین سٹارٹ ہونے سے پہلے ان کا آپریشن کر دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں الیکٹیو یعنی پلاننگ کر کے کیا جاتا ہے اور دوسرا سی سیکشن ہوتا ہے جس کو امرجنسی سی سیکشن کہا جاتا ہے امرجنسی سی سیکشن کے اندر ویسے ہر چیز نارمل چل رہی ہوتی ہے بچے بھی ٹھیک ہوتا ہے ماں بھی ٹھیک ہوتی ہے ایوری ٹھنگ اس اوکے لیکن آلا پہ سڈن کچھ ایسے پرابلم ہوتے ہیں کہ لیبر کی پراغرس پراپر نہیں ہو سکتی بچے کا دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے یا پھر بچہ جو ہے ماں کے پیٹ کے اندر پارٹی کر دیتا ہے تو ایسی صورت کے اندر ہمیں آپریشن کی طرف جانا پڑتا ہے جس کو امرجنسی لسی ایس کا آ جاتا ہے دوستو اگلی ویڈیو کے اندر ہم پراپر طریقے سے چونکہ ہمارے ملک کے اندر لسی ایس سی سیکشن کی جو نمبرز ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں تو ان کی اگزیکٹ کازز کو پر ہم جائیں گے وہ آنے والی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے تو نیکس ویڈیو تک کا انتظار کیجئے تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات